محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان یہ حدیث اس میں ہے آٹھ سو چھے آسی اور حضرت نافے ذریعہ تھا ان نافے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یختب خطبتین یقدبینہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق جمہور محدثین اور فقاہ کے نزدیک جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرنا چاہیے اور یہ وقفہ جو ہے امام مہنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے اور امام شافیق رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے اس قادہ میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ کتنی دیر بیٹھنا ہے لیکن بعض امام کرام یہ کہتے ہیں کہ کم از کم سور اخلاص کی تلاوت کے بقدر بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ بھی ہے کہ اس قادے میں کوئی مخصوص ذکر جو ہے وہ مشروع نہیں ہے کہ وہ مسنون چیز ہو کے جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے بس خاموش بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور کوئی ذکر بھی کیا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے یعنی اب جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں مسجد میں یا حرم میں جا کے پڑھتے ہیں جو خواتین انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ عربی خطبہ جو ہے وہ دو عربی خطبے ہوتے ہیں اور اس میں تھوڑی دیر کے لئے امام جو ہے وہ رکھتے ہیں پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں تو جس وقت وہ رکھتے ہیں اس وقت وہ بیٹھتے ہیں یہ قادہ ہوتا ہے اگلا باب ہے خطبہ کو پوری توجہ سے سننے کا بیانی بڑی اہم حدیث ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی بہت تمامی حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے لیکن یہ ان میں سے ہے جو اس کی طرف اب لوگ توجہ نہیں دیتے اور اس گناہ کا شکار ہوتے ہیں کہ خطبہ جو ہے اس کا پوری توجہ سے سننا چاہیے اور خموشی سے سننا چاہیے جس اگلی حدیث پہ ہم پڑھ لیں کے ساتھ یہ حدیث ہے آٹھ سو ستاسی اور یہ حدیث جو ہے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائلہ فرماتے ہیں قائلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا یوم الجمعہ تھے کہ جمعہ کے دن وقفت الملائکہ تو علا باب المسجد کے فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حدیث ہم پیچھے شاید دو دفعہ پڑھ چکے ہیں وہاں اور اس کے ساتھ اور باب میں آئی تھی اور یہاں جو باب ہے توجہ سے خطبہ سننے کے بارے میں ہے اچھا تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یکتبون الاول فالاول وہ لکھتے ہیں لکھتے جاتے ہیں کون پہلے آیا کون بعد میں آیا سب کی حاضری جو ہے وہ لگتی جاتی ہے وَمَسَلُ الْمَحَجِّرِ اور جو جلدی آنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے كَمَسَلِ اللَّذِي يُحْدِي بَدَنَا جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا سُمَقَلَّذِي يُحْدِ بَقَرَا پھر ایسی ہے جیسے دوسرا اس کے بعد آنے والا کہ اس نے گائے کی قربانی دیئے سُمَقَبْشن پھر جب مہنڈے کی قربانی سُمَدَجَاجَ پھر مرگی کی قربانی دیئے سُمَقَبْشن پھر ایک اونٹ جتنا سواب رہ جاتا ہے فَائِزَا خَرَجَلْ اِمَامُ وَتَوَّوَوْ سُخُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الزِّكْرِ اور جب امام آ جاتا ہے خطبے کے لیے تو تَوَّوْ سُخُفُهُمْ کہ وہ اپنے جو صفے ہیں دفتر ہیں وہ لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں یعنی فرشتے جو ہیں یہ پہلے تو ہم نے حاضری کے باب میں پڑھا تھا جو جلدی آئے گا اس کو زیادہ سواب ملے گا جو جتنی دیر سے آئے گا اس کا سواب کم ہوتا جائے گا لیکن یہاں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں کہ جب امام آ جاتا ہے تو اس دفتر لپیٹ دیتے ہیں کیوں لپیٹتے ہیں کہ وہ خطبہ سنیں توجہ سے کہ وہ خطبہ کی طرف کان لگا دیتے ہیں خطبہ سنتے ہیں تو لوگوں کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کی موافقت کریں اور خطبہ غور سے خموشی سے سنیں تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے خطبہ جمعہ کو خموشی سے سننا واجب ہے بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خواہ امام کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تب بھی خموشی سے بیٹھے ہیں یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں پیچھے امام کی آواز نہیں آرہی لیکن یہ پتہ ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے تب بھی آپس میں بات نہیں کر سکتے تب بھی خموش ہو کے بیٹھنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لئے مسجد میں آئے تو اسی وقت سے خموشی اختیار کرنا واجب ہے کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں یہ آرہا ہے کہ جب امام آ گیا تو انہوں نے دفتر پیٹھ دیئے اور امام کی طرف متوجہ ہو گئے دیکھے تو یہ بات بہت اہم ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہرمین میں بھی جاتے ہیں مساجد میں بھی تو لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے دور خطبہ ہو رہا ہوتا ہے خاصتا پھر خواتین کو مسجد کے عداب کا علم بھی کم ہوتا ہے اور خطبے کے عداب کا کم پتہ ہوتا ہے نماز باجمات کا طریقہ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو خواتین اس طرح کی بہت ساری گلتیاں کر رہی ہوتی ہیں تو خطبہ جمع بلکل خموشی سے سننا واجب ہے اور بات کرنے والا گناہ گار ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو دوسری بہت سے کتابوں میں آئی ہے اپنے واجہ میں ہے بخاری میں بھی آئی ہے اور دوسری کتب حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے خطبہ جمع کے دوران اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ رہو تو تم نے لغب کام کیا یعنی اگر ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرا اسے اشارے سے تو کہے گا کہ خاموش رو مو سے نہیں بولے گا کیونکہ وہ بھی بولنے والا میں شامل ہو جائے گا اس حد تک لازم ہے کہ خطبہ جمع بالکل خاموشی سے سننا جائے اور اس دوران آپس میں کوئی بات نہ کریں ٹھیک ہے اور خطبہ جمع کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مخلو مکرو تحریمی ہے مثلاً کھانا پینا باتچیت کرنا چلنا پھرنا اسلام کرنا یا اسلام کا جواب دینا حتیٰ کہ تصویر بڑھنا بھی اور کسی کوئی شرعی مسئلہ بتانا بھی یہ ساری چیزوں جو نماز میں ممنوع ہیں وہی خطبہ جمع میں بھی ممنوع ہوتی ہیں کہ نماز کے اندر آپ اس قسم کے کوئی اسلام کرنا جواب دینا چلنا پھرنا باتچیت کرنا سب نہیں کرتے تصویر تو کرتے ہیں لیکن یہ باقی کام نہیں کرتے تو ایسے ہی خطبہ جمع کے درمیان ممنوع ہے لیکن یہ کہتے ہیں علماء کہ اگر کسی نے کوئی سنت موقدہ پہلے شروع کی تھی تو وہ نفل شروع کر لیئے تھے اور اس دوران خطبہ شروع ہو گیا تو انہیں مکمل کر سکتے ہیں اگر نفل ہیں تو دو پڑھ کے اسلام پھیر دیں لیکن اگر سنت موقدہ شروع کی ہے تو اس کو مکمل کرنے تو مقصد یہ ہے کہ خطبہ جمع بہت اہم ہے اور بالکل خاموشی سے سننا چاہیے اور اس دوران کوئی گفتگو جو ہے واپس میں نہیں ہونی چاہیے خطبہ جمع کی طرح اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کوئی خطبہ نکاہ بھی سننا چاہیے تو خطبہ جمع تو خیر واجب ہے لیکن باقی بھی اگر کوئی محفل درس کی ہے درس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہیں تو بیشہ کوئی خطبہ جمع کی طرح واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا احترام ہے اور اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو رہا ہو اس کو خاموشی سے توجہ سے سننا چاہیے اس کو جذب کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے عمل کی نیت سے اور پھر اس پہ عمل کی کوشی بھی ہونے چاہیے لیکن خطبہ جمع جمعہ کا احترام خطبہ کا احترام مسجد کا احترام یہ سب چیزیں خواتین کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور نماز باجمات کا طریقہ بھی آنا چاہیے اگر حرم میں جاتی ہیں یا ویسے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ سارے عداب یہ خواتین کو بھی معلوم ہونے چاہیے اور خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں انہیں جمعہ کی اہمیت بھی بتائیں جمعہ کا ثواب بھی بتائیں جمعہ ترک کرنے کا عذاب بھی بتائیں اور مسجد میں جا کے جو عداب ہیں مسجد کے وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر کے لڑکوں کو اور اپنے جو مرد ہیں ان کو جن کا نہیں معلوم انہیں بتانے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کی بھی بے حرمتی نہ ہو کسی بھی چیز کی اور ہم گناہگاروں میں شامل نہ ہو جائیں سواب لینے جائیں اور گناہگار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سارے مسائل سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ نَوَانَا عَنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ